جمعیرات کو ڈانل ٹرمپ امریکن ہسٹری کے وہ پہلے سابق صدر بن گئے ہیں جنہیں ان کے خلاف ایک سیول کیس میں لگائے گئے تمام چونتیس الزامات میں جیوری نے کسوروار ٹھہرایا ہے ڈانل ٹرمپ اس عدالتی کاروائی کو فکس ٹرائل اور ایک شرمناک عمل قرار دے رہے ہیں اس سال امریکہ میں صدارتی انتخاب ہو رہے ہیں اور ڈانل ٹرمپ رپبلکن کینڈیڈیٹ ہیں اس فیصلے کے بعد وہ ایک مجرم کے طور پر وائٹ ہاؤس کے لیے الیکشن لڑنے والے کسی بھی امریکن پولٹیکل پارٹی کے پہلے کینڈیڈیٹ ہوں گے تو اس سیول کیس میں ڈانل ٹرمپ کے خلاف الزام کیا تھا ڈانل ٹرمپ کے خلاف الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایک ایکس پونڈ سٹار سٹرومی ڈانیلز کو ہش منی یا خاموش رہنے کے لیے رقم دی اور پھر اسے چھپانے کے لیے بزنس ریکارڈ میں ہیر پھیر کی ہش منی کیس کیا ہے؟ ہش منی کا مطلب ہے کسی شخص کو کوئی خاص سیکرٹ لیک نہ کرنے کے لیے پیسے دینا یہ کیس پرسنل نویت کا ہے اور اس کی لیڈ کیریکٹر ہے سٹارومی ڈانیلز جن کا اصلی نام سٹیفنی گریگری کلیفرڈ ہے اور وہ پونڈ انڈسٹری کی ایکس ایکٹریس، سکرین رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کلیم کیا کہ سن دو ہزار چھے میں ڈانل ٹرمپ نے ان کے ساتھ سیکس کیا اس وقت ڈانل ٹرمپ کی دوسری شادی کو ایک سال ہو چکا تھا انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ دو ہزار سولہ میں جب ٹرمپ صدارتی امیدوار تھے تو انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے سٹارومی کو ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر کی رقم اس شرط پر دی کہ وہ کسی کو ٹرمپ کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں نہیں بتائیں گی ٹرمپ کی قانونی مشکل کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سٹارومی ڈانیلز کو پیسے دیئے بلکہ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے سٹارومی کو دی جانے والی اس رقم کو اوفیشل بزنس ریکارڈز میں بطور قانونی فیز دکھایا اور نیو یورک کے پروسیکیوٹرز کے مطابق بزنس ریکارڈز میں غلط بیانی جرم ہے اب آگے کیا ہوگا 11 جولائی کو ٹرمپ کو سزا سنا دی جائے گی سزا کے طور پر انہیں جرمانہ ہو سکتا ہے انہیں پروبیشن یا نگرانی میں رکھا جا سکتا ہے یا پھر انہیں جیل بھی بیجا جا سکتا ہے ان کی عمر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس فیکٹ کو کہ ٹرمپ کو اس سے پہلے عدالت نے کبھی سزا نہیں سنائی ان کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے یا پھر انہیں رہا بھی کیا جا سکتا ہے کیا ٹرمپ ابھی بھی صدر کا انتخاب لڑ سکتے ہیں جی بالکل امریکی آئین میں صدارتی امیدوار کے لیے احلیت کے تقاضے بہت کم ہیں امریکہ کا صدر بتنے کے لیے شرائط یہ ہیں کہ امیدوار کی عمر کم از کم 35 سال ہونی چاہیے وہ پیدائشی طور پر امریکہ کے شہری ہوں اور 14 سال سے امریکہ میں مقیم ہوں لیکن کرمینل ریکارڈ رکھنے والے صدارتی امیدوار کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے